اسلام علیکم ویلکم تو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں دیگی آلو گوش تو آئیے انگریڈین سنوٹ ڈاؤن کر لیجئے دیگی آلو گوش بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکر لیے اس کے علاوہ تین ادر درمیانے سائز کی پیاس کو میں نے سلائس میں کٹ لیا چار سے پانچ ادر آلو میں نے بوائل کر لیے ملکم تو سٹوڈنٹ کو کٹ لیا ہے اس میں معمولی سی کسر ہو گلا شو میں سے مسالے کے ساتھ پکاؤں گی تاکہ آلوم کے اندر تیوانی فلیور ساتھ ہیں 1.5 تیسپون جیکل جوہتری کا پاڑر ہے 1 تیسپون گرم مسالہ پاڑر ہے چار ادر چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی کے پاڑس میں نے کھول لیے اس کے علاوہ چار ادر لاؤنگیں 1.5 تیسپون سالڈ 1.5 تیسپون دے ہی لال مرچیں 2 در بے لیفیں 1.5 تیسپون ادر کا پیسٹ ہے 1.5 تیسپون لسن کا پیسٹ ہے 3 تیسپون لال مرچوں کا پاڑر ہے مرچے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھنیا پاڑر 3 تیسپون ہے 1.5 تیسپون ہلٹی پاڑر ہے 2 تیسپون کیوڑا ووٹر ہے 1 کپ یوگرٹ میں نے پھٹ لیا 1.5 تیسپون چھرہ دھنیا فائن چھوپ کر لیا 1.5 تیسپون کھوڑا ادر کا جولین کٹنگ کر لیا 1.5 کپ پانی لیا 3-4 کپ گھی میں نے گرم ہونے رکھتی ہے تو آئیئے بسم اللہ خانوہم کے ساتھ میں آج ہی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں گرم ہو چکا ہے پیاس کو براؤن کر لوں گی اس میں پیاس کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک میں فرائی کروں گے اس کے بعد میں اسے نکال لوں گے پیاس براؤن ہو گئی ہے پیاس براؤن ہو گئی ہے پیاس میں اسے نکال لوں گے پیاس میں اسے ٹھوٹی لائٹ شروع لوگ گئے اچھے ایک سے دو سائرن کینئے میں پھارک کریں گے چھکوشپو آنے تاں اس کے اندر میں چھکن بھی دول دوں گے چھکن کے سائرن میں اگر پلسان کا پیسٹ بھی دول دوں گے چھکن کا تبدیل ہوگا ہے چھکن کا کلر تبدیل ہوگا ہے چھکن کا کلر تبدیل ہوگا ہے اس کے اندر میں مسارے شامل کر دیں دیڑی لار ملچه لار ملچ لار بھالٹ دینیا بورڈر حلوی بورڈر اس کے ساتھ بھی سالڈ پیرا ہوگا مسائلیں شامل کر دیئیں گذہتے ہیں تقریبا ساف سے آر管 تک میں اچھی درہ مسالوں کے ساتھ بھی لینی تیکھا لجسن ادر کا کچھ آ پنگ پتہ موجہ اور چھکنھ درہ سے پھائر جائیں مسالوں کے ساتھ بھی چکنھ کے چھکنھ کے ساتھ بھی بھول جائیں چھکنھے کو مسالوں کے ساتھ پھوب اچھی درہ سے لینیں تیکھا سانوں کا در گلسن کا کچھ آ پنگ پتہ موجہ چھکنھ اچھی درہ سے میں نے بھول دیئے اور اس کا انتر ہی اس کے ساتھ ہی چھوڑا کری ہی پیاس پیاس کو میں نے تھنڈا کر کے ہاتھ سے چھوڑا کر دیا تھا ڈالکی سے بکس کرنے میں تقریباً ایک سے دو منٹ میں مزید اسے بھونگی ایک سے دو منٹ مزید بھوننے کے بعد اس میں میں پانی شامل کر دوں گی اس کو مکس کر لیں گے اور میں اسے کور کر دوں گی تنا پکھانا ہے کہ چکن کر جائے چکن میں معمولی سی کسر ہوگی تو اس وقت میں اس میں آلو شامل کر دوں گی کہ آلو میں نے پوائل کر لیا ہے بس اب میں اسے کور کر رہی ہوں میٹیم لوٹ لین پر پکھاؤں گی کہ چکن کر جائے چکن چیک کر لیتا ہے تقریباً ڈیس منٹ ہو گئے چکن کو پکتے ہوئے بہتی معمولی سی کسر رہ گئی اس میں اور اس کے اندر میں آلو شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی چائپل جمتری کا پورٹر گرہ مسالہ پورٹر کیورہ پورٹر تھوڑا سا خرار گیاں بھی ٹامیں گی باپکی جائے گارنش کے انترک لیا ہے میں نے تھوڑی سیدھا دالکی سے مکس کرنے گی مکس کرنے کے بعد اسے میں دوبارہ کور کر دیں گی ملی فلیم پر تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے تاکہ آلو بھی گھر جاں تمام فلیور آلو میں آ جائے تقریباً سات منٹ ہو گئے دم کی آنچ پر پکتے ہو گئے میں نے سٹوک کو بند کرتے ہیں اور آلو گوش بلکل تہیار ہے شورواب اپنی مرضی کے مطابق سکتے ہیں بس اب میں سے سرو انگریش میں نکال لے گی مزیدار دے گی آلو گوش تہیار ہے گرم گرم لان چپاتی آپوائر ہے اس کے ساتھ سرف کیجئے اسے میں کارڈنش بھی کر لیتے ہوں اسے سیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے سٹوڈنٹ ککنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ